موسیقی لکھینپور کیس کی سپریم کورٹ میں سنوائی سی بی آئی جارج کی مانگ پر سی جی آئی نے کہا ہر چیز کا سمدھان سی بی آئی نہیں ہو سکتی اس سال 119 ہستیوں کو ملاپدم ایوارڈ راسترپتی رامنات کو ون نکیا سممانیت لالکرشن آڈوانی کا 94 جنم دن آج پی ام نوڈی نے آڈوانی کے سوست جیون کی پرارتھنا میتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کورونا کے 11459 ماملی آئی سامنے 206 سنکرمیتوں کی موت ڈلی کی ہوا میں تھوڑا سدھار آج صبح گمبیر سے بہت خراب استثیتھی میں آئی ہوا نمشکار پرائیم ٹی بی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شکھ ہم ہے اترہ شروعات کرتے ہیں اترہ پردیش بولٹن کی مکہ مطری یوگی آدھتنات کا کل یعنی کی 9 نومبر کو شاجہہ پر دورہ ہے سی ایم یوگی جلال آباد کے ساتھ ہی شہر کے کھرنی باغ رام لیلا میدان میں جن سبح کو سمبودھت کریں گے سی ایم کے سامنے ریلی میں جبردست بھیڑ امڑی اس کے لیے پارٹی پتہ دیکاریوں کے ساتھ ہی جلال آباد ویدھان سبح چیتروں میں ٹکٹ کی دعویداری کر رہے لوگوں کے لیے لکش نردھارت کر دیا گیا ہے ٹکٹ ایسے ہی نہیں ملے گا اپنا جنبل ساویت کرنا پڑے گا ٹکٹ کے دعویدار کو کم سے کم ایک ہزار لوگوں کو سبح تک لانا پڑے گا ورطمان میں لگ بھگ دس لوگ بھاجپا کے ٹکٹ کا دعوی کرتے ہوئے چھیتروں میں جن سمپرک کر رہے ہیں اس بہانے ویدھان سبح چناؤ لڑنے کے کمزور امیدواروں کی چھٹنی ہو جائے گی آیوڈیا کینٹ رامائر سرکٹ ایکسپریس ٹرین پہنچی ٹرین نے شردھالو کو بس کے دوارہ آیوڈیا دھام پہنچایا جہاں وہ رام لیلا ہنوانگڑی اور انیم مندیروں کا درشن پوجن کر رہے ہیں آیوڈیا سمیت کئی اس تھانوں کے شردھالو کو درشن کروایا جائے گا یہ ٹرین سترہ دنوں کی یاترہ میں ساتھ ہزار پام سو کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی سترہ دنوں کی یاترہ میں ٹرین آیوڈیا سیتہ مڑی اور چترکوٹ سہیت کئی پرموک اس تھانوں پر جائے گی یاترہ کا پہلا پڑاو آیوڈیا ہے جہاں شری رام جنو بھومی مندر شری حنمان گڑی مندر کے درشن کرائے جائیں گے ریلویہ دھکاری دوارہ شردھالو کا سواغت فول مالاؤ کے ساتھ کیا گیا موڈی جی کا بہت بہت آبھار ہے کہ آج ہمیں یہ صحبہ کے ملا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں یوتی آئی ہیں اور رام چندر جی کے رام للا کے درشن کریں گے اتھا پردیش کے مکہ مندری یوگی آدیتنات نے پور وسیعہ مکلیش شادف پر زوردار تنجھ کسا سیم یوگی نے کہا کہ کورونا کال میں یہ ٹوٹر پر کھیل رہے تھے اب ان سے کہنا کہ بابوہ کو ٹوٹر ہی ووٹ دے دے گا سیم یوگی نے یہ بات کھلیش کے گڑھ اٹاوہ میں ایک چناوی ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا آپ یاد کریے کورونا کی دوران بھی میں آپ کے جلے میں دو بار آیا تھا ویوستہ دیکھنے کے لیے ہمارے دو دو ودھایک ہماری سانسد پوری محنت سے جلہ پرشاسن کے ساتھ ہیلتھ ورکرز کے ساتھ اور کورونا وارئرز کے ساتھ مل کر پوری ایمانداری کے ساتھ جنتا کی سیوہ کر رہے تھے لیکن دوسرے دلوں کے لوگ ہوم آئیسولیشن میں تھے جو آپ کے سنکٹ کے سمیے میں گھر میں دبک کر بیٹھ جائے وہ چناو میں بھی گھر میں ہی رکنے کی ضرورت ہے انہیں گھر میں ہی دبکہ دینا ہے آپ یاد کریے کورونا کے دوران بھی میں آپ کے جلے میں دو دو بار آیا تھا ویوستہ دیکھنے کے لیے ہمارے دونوں ودھایک ہمارے ماننے سانسد پوری محنت سے جلہ پرشاسن کے ساتھ ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کورونا وارئرز کے ساتھ مل کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ جنتا جناردن کی سیوہ کر رہی تھی لیکن دوسرے دلوں کے لوگ ہوم آئیسولیشن میں تھے ہوم آئیسولیشن میں جو آپ کے سنکٹ کے سمیہ میں گھر میں بیٹھ کر کے دبک جائے تو چناو میں بھی ان کو گھر میں ہی دکھ کے رہنے کی آو سکتا ہے آزمگڑ کے پھولپور قصبے میں مڑیار موڑ کے پاس فل کی دکان کو لے کا ڈیوٹی پرتینات ہوم گارڈ اور دیبیانگ فل وکریتا کے بیچ ویواد ہوا ہوم گارڈ اور دیبیانگ فل وکریتا کے بیچ ایک خوب کہا سنی ہوئی اس بیچ دیبیانگ کی طرف سے کچھ کہنے پر ہوم گارڈ نے ڈنڈے سے وار کر دیا جس کے بعد دونوں کے بیچ جم کر ہاتھا پائی ہوئی آروپ ہے کہ مارپیٹ کے دوران چاکو بازی بھی ہوئی جس کے بعد موقع پر بھاری پولیس بلکہ ساتھ پہنچے کوتوال دھرمیندر کمار پانڈے گھائل منو کو سامودائک سواست کیندر لے آئے جہاں ڈاکٹروں نے حالت گمبیر دیکھ کر جلا اسپطال کے لیے ریفر کر دیا وہیں ہوم گارڈ شریقاند پانڈے بھی گھائل ہے جس کا علاج ایک نجی اسپطال میں چل رہا ہے اس گھٹنا کے سمبند میں گھائل یوک کی ماں نے ہوم گارڈ پر چاکو اڈنڈے سے مار کر گھائل کرنے کا آروپ لگایا ہے اور کوتوال نے کہا کہ پورے پرکرڑ کی جاج کر سخت کاریبائی ہوگی دونوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی کہا سنی کے بعد یہ مار پیٹ شروع ہوئی اور چاکو بازی کی بات بھی کہی جا رہی ہے وہیں دونوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اور اس خبر پر میں ایسا زدباد چیت کے لیے یہ سمبندہ تا راکیش جڑ چکے ہیں راکیش دونوں کے بھی چاکو بازی ہوئی ہے دونوں اپنے اپنی طرف کا پکش رکھ رہے ہیں لیکن زیادہ گھائل کون بتائی جا رہا ہے زیادہ گھائل میں آپ کو دعا چاہتے ہیں کہ آزمگر کے پھولپور میں جو گاں ہوئی یہ تھےڑا دکان کو لگانے پر یہ ہوا ہے اور دونوں لوگ دونوں پس گھائل ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ گھائل ہمگاڈ ہوئے ہیں اور جس کے سلطانے اور اپنے سدیشکتے دوسرے والے جو مقدمہ درش کیا ہوا ہے کیا بھجہ بتائی جا رہی ہے دونوں کے بھی بات کی راکیش اور بیواز وہ تھےڑے کو دکان ہٹانے کے لئے کے تھی آگے پیش کرنے کے لئے کے تھی جس سے لوگوں نے وہاں پہ ہومگاڈ کو بھی پیٹا اور پھر وہاں پہ چاکو باری شروع ہو گئی جی بلکل بہت بہت شکریہ مائسہ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر مائسہ سمودہ تا راکیش جڑے تھے آزمگر سے آزمگر کے اترالیا میں دنوں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں آئی گراوٹ کی وجہ سے پیٹرول پمپ پر گراہکوں کی لمبی کتار لگ رہی ہے پیٹرول پمپ کھلتے ہی گراہکوں کی بھیڑ امر رہی ہے تو وہی چھیتر کے کچھ پیٹرول پمپ بند پڑے ہیں جس پر پیٹرول نہیں ہے کا بورڈ لگا ہوا ہے ایسے میں کسانوں کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے تو وہی گراہکوں کو بھی نراش ہو کر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے ثانیے لوگوں کا آروب ہے کہ جب تیل کے داموں میں کافی بڑھوتری ہو گئی تھی تب چھیتر کا کوئی بھی پیٹرول پمپ بند نہیں ہوا اور مہنگے داموں پر لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل خریدنا پڑا ایسے میں اب پیٹرول ڈیزل میں تھوڑا راحت ملنے پر کی کافی بھیڑ ہے وہی زیادہ تار پیٹرول پمپ بند پڑے ہیں جہاں پیٹرول ڈیزل نہیں ہے کا بورڈ لگا ہوا ہے ثانیے نیوازی بریج بھوش اور ترپاٹھی نے بتایا کہ چھیتر کے سبھی پیٹرول پمپ سنچالکوں نے ڈیزل پیٹرول سستہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول نہیں ہے کا بورڈ لگا دیا ہے بلند شہر میں یاتایات مہینے کو لے کر پولیس نے سکریتہ بڑھا دی ہے سبھی بائک اور کار سوار ویقتیوں کو روک کر ہیلمٹ لگانے اور سیٹ بلٹ لگانے کو لے کر جاگروپتہ دکھائی جا رہی ہے یاتایات کے نیاموں کا اُلنگن کرنے والوں کو بھی یاتایات نیرک شک شاور اکمان نے نیاموں کا پالند کرنے کو کہا بیتے ایک نومبر کو سس پی سنتوش کمار سنگھ کے دوارہ جنپت میں یاتایات مہا کا اُدھگھاٹن کیا گیا تھا آپ کی سرکشہ ہمارا سنکل پکے تحت سبھی کار اور بائک سوار رہاگیروں کو یاتایات کے نیاموں کی پیمپلٹ بھی پکڑائی گئی آزمگڑوی گریہ منتری امیت شاہ کی طرف سے راج وشو ویدیالے کا شلانیاز کارکرم پرستاوت ہے اسی کے مدی نظر جلادکاری راجیش کمار نے کارکرم کی تیاری سے سمبندھت ویوستاؤں کو چیک کیا جلادکاری نے پی ڈابلو ڈی نرمار کھنڈ کے ایکسین کو نردیش دیئے ہیں کہ جن سبھہ ستھل گراؤن کو آج شام تک پرتیک دشا میں سمتل کرائیں اور پندال میری گیٹنگ اور منچ گیوی وستہ کرائی جا سکے اسی کے ساتھ ہی ٹینٹ کے ٹھیکے دار کو نردیش دیئے کہ جن سبھہ ستھل پر پندال 10 نومبر سے پہلے کرانا پورا کرے پی ڈابلو ڈی کے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ شلانیاس ایم جن سبھہ ستھل پر منچ تک سڑک کا نرمار گڑھا مکت کرانا ضروری ہے اس کے لیے مکی چکت سا ادھکاری سے سمنوائے کرے جلادکاری نے اپر جلادکاری پرشاستن سے کہا کہ پرتیک پارکنگ ستھانوں میں پانی کے ٹینکر لگوائے جائے ضرورت پڑھنے پر انگی جن پدوں سے منگوالے موبائش اور چالے کی سموچت ویبستہ پہلے سے ہی کرالی جائے ساتھی جلادکاری نے اپر جلادکاری پرشاستن سے کہا کہ تمام تیاریاں سمجھ سے پوری ہو جائے سیلزمن سے معمولی کہا سنی کے بعد دبنگو نے پیٹرول پمپ پر جم کر رتپات مچایا دس کی نوٹ کی بجائے سکھا واپس دینے پر پڑوسی گاؤ کے دو دبنگو نے سیلزمن کو جم کر پیٹا دبنگو نے چالیس کا پیٹرول بھروایا تھا جبکہ دس کی نوٹ واپس چاہ رہے تھے سیلزمن نے نوٹ کی جگہ سکھا دے دیا سکھا لینا دبنگو کو گوارہ نہیں تھا وہاں پمپ پر لگے سی سی ٹی وی میں دبنگو کی پوری دبنگ گئی قیاد ہو گئی ہے پیڑت سیلزمن کی شکایت کے بعد آروپیوں کی تلاش میں پولس جڑ گئی ہے سکندرباد کوتوالی چھیتر کے جیور روڈ پر جولی گاؤ کے پاس ستھیتر پیٹرول پمپ کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے علی گھڑ کے تھانا بندہ دیوی علاقے کے برولہ جفراباد میں کل شام سیلاپتہ مزدور کا سندگ دا وستہ میں ریلوے ٹریک کے کنارے شب ملا ہے موں میں کپڑا اور گردن میں پنی بندھی ملنے سے پریجنوں نے ہتیا کا آروپ لگایا ہے لیکن دوسری اور پریجنوں نے کسی بھی دشمنی سے انکار کیا ہے مرتک شیر سنگھ مزدوری کر کے پریوار کا پالن پوشن کیا کرتا تھا گھٹنا کے بعد پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی بھاری تعداد میں گرامیڑوں کی بھیڑی کھٹا ہو گئی پولیس نے شکو کبزے لے کر پوسٹ موٹم ہاؤس کے لیے بھیج دیا ہے ساتھی جاج پرطال میں جڑ گئی ہے بھاری تعداد میں گھٹنا کیا ہے بھاری تعداد میں گھٹنا کیا ہے اور یہ شہر کے گوویند نگر محلے کے نیواسی اور ایٹا کے سکیر تحان پرباری رہین سپیکٹر اکھلیش کمار تیواری دیوالی کی رات ایٹا میں کار اور ڈمپر کی ٹکر میں گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے وہ کار میں سوار تھے انہیں پہلے ایٹا اور بعد میں آگرہ علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں حالت گمبیر ہونے پر انہیں دیوالی کے میکس ہاؤسپٹل دلی کے میکس ہاؤسپٹل بھیجا گیا لیکن علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی موت کی خبر ملنے پر پریوار میں کوہرام مچ گیا اسپاس کے لوگ بھی ان کے آواز پر پہنچ گئے چندولی جنپد میں علی نگر تھانا چھیتر کے دھرنا گاؤں میں ایک ہی پریوار کے چار سدسے بسکٹ کھانے سے فوڈ پوائزن کا شکار ہو گئے جبکہ حالت گمبیر ہونے پر چکت سک نے ہی لاج کے لیے سبھی لوگوں کو وارارسی ریفر کر دیا ہے پریوار کے سبھی سدسیوں نے کسی دکان سے بسکٹ مگا کر کھایا تھا جہاں بسکٹ کھاتے ہی پریوار کے سبھی سدس سے بیمار ہو گئے ماملہ یہ ہے کہ چاروں لوگ بیمار پڑ گئے ایک آئے ہم کو سنچتا میں نے 108 نمبر ڈائل کیا TPSC موغن سرام گیا پلک نیامتہ بات پھر وہاں سے ریپر ہوئے جلا سپتال اپنے یہاں سے ریپر ہو رہے ہیں کپی چورا جہاں ایک اور کا پرتیق بن چکے ہیں سے فیتا کارٹ کا شبھارم کیا گیا وہیں کارکرم میں سما باندھنے کے لیے کارکرم کے آئی او جکوں کی طرف سے کبوالی کے مشہور کبوال کے مادیم سے آم جنتہ کو کبوالی کی پیش کشکر آئے گئی کبوالی کی باندھنے کے لیے ہمارے کارکرم ہم دیتے ہیں اور اس کارکرم کو ہم پراتے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ باباکر کارکرم چالیس مہور خلال جو بنایا جا رہا ہے جس میں ہمارے سبی چھوٹے بھائی گزرور ہر دوئی میں ایک ستیس نومبر تک مطداتہ پنجی کرن کارکرم آئیو جت کیا جا رہا ہے مطداتہ پنجی کرن کارکرم کے دوران جنپد میں اٹھارہ ورش کی آئیو سے اوپر کے لوگوں کا مطداتہ سوچی میں نام شامل کرنے کے ساتھ ضروری کاموں کو لے کردیشہ نردیش بھی دیئے گئے ہیں اسی کڑی میں جونیر ہائی سکول بیگم گنج کے بوت کا نرکشڑ کر اپر جلہ دکاری بندنا تریویدی اور اپ جلہ دکاری سنڈیلا کے ساتھ کیا نرکشڑ کی دوران جلہ نرواچن ادھکاری اور جلہ دکاری اویناش کمار اپ جلہ نرواچن ادھکاری اپر جلہ دکاری بندنا تریویدی جوائنٹ میجسٹریٹ جلہ سوچنا ادھکاری سنتوش کمار سیو سٹی وکاس جیسوال سہیت انی ادھکاری بھی اپستت رہے مرداتا سوچی کا وشید سنشت کنڈیشن ایک نومبر سے چل رہا ہے جس میں دعوے آپتی ارخات نام بڑھانے کے لیے ویلوپن کے لیے یا کسی کو آپتی ایک کسی کے نام لگ رہا ہے گلت ہے اس کی تیتھی ایک نومبر سے تیس نومبر تک اور تو ہم لوگوں نے اس میں بھی چار وشید سٹی ابھیان دیوستے روپ میں رکھا ہے سات نومبر تیرہ نومبر تیس نومبر اور ستہائیس نومبر تو اس دن سبھی بیلو اپنے بھوٹ سے رہیں گے تاکہ کوئی بھی آکھا اپنا چیک پر سکتا ہے نام ہے ٹھیک ہے نہ ہی ہے تو بڑھانے کے لیے فرم بھرے گا کسی کے یہاں تو اماؤس ہو گئی ہے تو ملوپن کے لیے کسی کے ٹوٹی ہے کریکشن کے لیے اس کے بعد یہ پرکٹیا اس میں پیڈنگ کرنے کے بعد یہ یاروں ہیں ان کو نیرنے لینا ہے تو پرکٹیا اور ایہا کے دیبیا پور تھانا چھتر کے کنیا مادمک ویدیالے کے پاس ابھی شڑ سڑک ہاتسے میں بائک سوار یوک کی موت ہو گئی وہاں پر موجود لوگوں دوارک ہائل بائک سوار کو اسپطال پہنچایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے یوک کو مرط گھوشد کر دیا یوک کے سر میں گہری چوٹ لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے یہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات سے اونیش راشتیوٹ نام لڑکے اور جاں رہتے ہیں اپنے پلسر بائک سے ففود روڈ پر ففود چورائے سے بلیا پول کی ففود چورائے سے ففود روڈ کی طرف جاتے ہیں تو کی روڈ پر ان کا ایسیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں پر تتکال لوگوں دوارہ ان کو پیسٹی لائے گیا اور ہمارے کشبہ پروبادی بھی ساتھ میں یہاں پہ لانے کو پران ڈاکٹر ان کو بتا رہے کہ ان کی مرس تو ہو چکے ایکسیڈنٹ ہاتھ سے میں یوگک کی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں بائک سوار گمبی روپ سے گھائل ہو گیا تھا جسے اسپتال لے جاتے وقت اس کی موت ہو گئی اور اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے اسے بھرت گھوشت کر دیا اتاپردیش کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی